اللہ مصالح و سلم و بارک لنا و سیدنا محمد و علیہ و سبیہ و سلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں تمام اہل پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ست سال کی مسائب و مشکلات کے بعد اللہ نے ایک نئی سہر کا آغاز کیا ایک نئی سب کو طلوع کیا اس ملک کو بنانے کے لئے لاکھوں شہدہ نے اپنے خون کا صدقہ دیا اور اس ملک کو بچانے کے لئے لاکھوں شہدہ اپنے خون کا صدقہ دے رہے ہیں یہ مدینہ سانی پاکستان چودہ سو سال کی مسلمانوں کی تاریخ کی امین ہے اور امینان خان انکل اب یہ امانت اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے اور اب یہ آپ کی ذمہ واری ہے کہ آپ اس امانت کا خیال رکھیں اور اس کی حفاظت کریں اس کام میں مجھ سمیت پوری قوم آپ کے ساتھ ہے یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں اور اس کام میں اقبال آپ کی مدد کریں گے جس طرح ترکی کے پریزیڈر اپنے قوم کو اٹھاتے ہوئے اقبال کو کوٹ کرتی ہوئے کہتے ہیں کہ اسمائنیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خون سادہ زار انظم سے ہوتی ہے ایک سید پیدا اور اس طرح اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزار سال نرگس اپنی بینوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہو دی ہے چمن میں دیدور پیدا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک لیڈر کے لیے پوری قوم متحد ہوئی ہے اور پہلی دفعہ وہ دیدور پیدا ہوئی ہے آپ کی شکل میں ابھی آپ کی ذیمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں میرے کچھ سجیشنز ہیں جس پر آپ وار فوٹنگ بیس پر کام کریں سب سے پہلی بات آپ اس ملکی ایڈوکیشن سسٹم کو بدلیں کیونکہ اس ملک کا تعلیمی نظام جو ہے لارڈ نکالے کا بنایا ہوا ہے اگر اس دور کی پارلیمنٹ کی سپیچز آپ بھی آج بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں تو اس میں اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے ایسا نظام بنانا ہے اور وہ اپنے آج سو سالہ قرونی اللہ کی برائٹ سائٹ کی تاریخ سے کر جائے اور تیسری بات وہ ایک بڑی دماغ نہیں ایک اچھے دماغ نہیں بلکہ ایک پیسہ بنانے والی مشینے بن جائے جس طرح آج ہم ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ علامہ آسد صاحب کا دورا کام مکمل کریں جس کو قیدیعظم نے پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان تو بن گیا لیکن اس کے لیے کیسا نظام بناو کہ یہ اپنے چودہ سو سال کی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہو اور دوسری بات یہ نظریہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہو انہوں نے پھر ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ڈپارٹمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن کے نام سے ان کے دفتر کو پھر آگ لگائے گئے کراچی میں اور اس کے بعد وہ کامت دورا رہ گیا اور کسی نے بھی اس پر کام نہیں کیا تو آپ اس ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ بنائے اور اس کام کو کرنے کے لیے علی محمد خان اور یا مقبول جان عزید حامد صاحب کو آپ پائنٹ کریں ان کو یہ کام دے اور انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس ملکہ جو شاہین بچے ہیں وہ پھر پرواز ان کی بازوں سے اوپر ہوگی اور وہ ان کو پھر اپنی منزل آسمانوں میں نظر آئے گی وہ اپنی تقدیر کے ساتھ ہساروں لوگوں کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی تقدیر بدلیں گے وہ پھر ایک تقدیر ساس شخصیت بنیں گے وہ پھر صاحب علم اور صاحب جمال شخصیت بنیں گے پھر اللہ خدا ان سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے دوسری بات اس ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ چینج کریں چونکہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ہمیں لسانیت کی بنیاد پر فرقواریت کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر ہمیں تقسیم کر رہے ہیں یا ہمیں جنڈوں کے بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں ہم نفرتیں پھیلا رہے ہیں اس نظام کو آپ بدلیں اس نظام کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ ظلم اور استداد کا دیو ہے یہ شاہ خناصب پر جو اشیاء نہ بنے گا وہ نہ پیدار ہوگا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تارک تر اس نظام کو آپ بدلیں اور اس نظام کو سلوشن اقبال آپ کو دیا ہوا ہے سپریچول ڈیموکریسی کے نام سے جس کا موڈل آج بھی ترکی کے شکل میں اور ایران کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جس میں صاحب علم اور صاحب جمال لوگوں کو سلک کیا جاتا ہے اور پوری قوم کو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک بندے کو وردو پوری قوم متحد ہو کے ایک بیس بندے کو سلک کرتی ہے وہ پھر اپنے قابینہ بناتا ہے اپنا کیابنٹ بناتا ہے اور اس کی حکومت سے پھر پوری قوم فائدہ لے لیتی ہے تیسی بات جسٹس کی آتی ہے آپ قصاص نافذ کریں جو کہ جس معاشق کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ عواشا ختم ہو جاتا ہے آپ اساس ڈافذ کریں تمام مجرموں کو آپ سزائے دیں اور جن کے سر کٹتے ہیں جن کے سر اترتے ہیں ان سب کے سر اتروائیں اور سب لوگوں کے سامنے تاکہ جو بندہ بھی جرم کرتا ہو تو جرم کرنے سے پہلے وہ ہزار دفعہ سوچیں اس دن ایک بے وقوف نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ سلم کیا اور اس سے ایک نیگٹیو تصویر پاکستان کی پوری دنیا کو دکھائی گئی جس میں پوری دنیا سوچ رہی آپ کے 2018 میں پاکستان کے اندر ایسے جانور بھی موجود ہیں جو انسانوں کو توچھونے جانور پر ظلم کر رہے ہیں آپ اس کو ایسی سزا دیں کہ پوری دنیا پر جسٹس کی مثال دیتی ہے تو پاکستان کی مثال دے ہو آپ اس کو سزا دلوائیں اور جس دن سے آپ نے مدینہ کی رہست کی بات چھڑکی اس دن سے انگریز پر خوف مار گئی ہے انگریز سی ایل این بی بی سی یہ سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں ان سب کو جوتے کی توکر پر آپ نے مارنا ہے اور اس میں مجھ سمیت پوری قوم آپ کے ساتھ شامل ہے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے اللہ آپ کی حساب کو مضبوط کرے تاکہ آپ اس ملک کا بودھ اٹھائیں گے اس ملک کا بودھ آپ اٹھا سکیں اور یہ پیغام جو ہے میرا تمام پاکستانیوں تک پہنچا ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بات موسیقی